کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بعد اب نئی فلم آئی ہے مجھ سے پلیز بات کرو کے نام سے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ نو مئی کی حملے کرتے ہیں نو مئی کی حملے کرنے کے بعد شہدہ کی یادگاروں کو بسمار کرتے ہیں آپ کا سوشل میڈیا ایک منظم کیمپین چلاتا ہے قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے اس ملک کی افواج کے حوالے سے اور آپ اس ملک کے امن کے لیے ایک خطرہ پیدا کرتے ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے ہیں اور ملک کو ڈیفولٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے آپ سائفر لہراتے ہیں اور ملک کی فورن پالسی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملک کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹا بیانیاں گھڑتے ہیں اور آپ کی پوری دنیا نے وہ آواز سنی جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس کے ساتھ کھلوار کرنا ہے سائیفر کے ساتھ اس کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنا ہے تو آج آپ جو مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ پہلے چھوڑوں گا نہیں آپ پلیز مجھ سے بات کر لو تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ادارہ نیوٹرل ہوا تو اس کے بعد اب آپ اپنی حمایت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری حمایت کی جائے جب نیوٹریلٹی کا اعلان کیا گیا تھا تب آپ نے ترہ ترہ کے باتیں کی تھی کہ نیوٹرل تو فلاں ہوتا ہے اور آپ کے جرائم کی فیرس اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ کی تینوں بہنیں موجود تھیں فوٹیج موجود ہے آپ سی سی ٹی وی کی بات کرتے سی سی ٹی وی میں سب کچھ آیا ہے کہ آپ کا بھانجا باہر کھڑا تھا آپ کی بہنیں باہر کھڑی تھی آپ کے پارٹی کے رہنما کھڑے تھے آپ کی پارٹی نے بقاعدہ طور پر ایک اجلاس کیا جس میں شفقت محمود صاحب نے اور سمسام بخاری صاحب نے اختلاف رائے کیا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس نہیں جانا ہم نے فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کرنے ہم نے چاگی کا پہاڑ نہیں جلانا ہم نے کیپٹن کنل شیر خان کی مجسمے کو مسمار نہیں کرنا ہم نے شہدہ کی آدھ ساتھ بے حرمتی نہیں کرنی مگر آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے رہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں اپنے اپنے اداف پر پہنچو حملہ کرو جلاو گراو کرو اور یہ سیاست میں آپ کا وطیرہ رہا ہے وہ پی ٹی وی کا حملہ ہو وہ اس اس پی اسمت اللہ جنیجو پر آپ نے حملہ کیا آپ نے آگ لگائی کبریں کھو دی اسی پارلیمنٹ کی گیٹ کو توڑا تو آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کیا جائے آپ سے باتچیت کرنے کے لیے آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی گریبار پکڑ لیتے ہیں کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں یہ یکدم سفر کیسے تیہ ہوتا ہے اور دیکھئے اس ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں ہے آپ کو آپ اس ملک کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہیں اور آپ کی جو ماضی میں آپ نے جو معاملات کیے پولیسی کے معاملات ہوں وہ نو مئی کے حملے ہوں وہ سائفر ہو وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو وہ یہ کہنا ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک نہیں رہ گا اگر میں اقتدار میں نہ رہا آپ کے لوگوں کا یہ کہنا خان نہیں تو پاکستان نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوج کے ادارے کو سیاست میں ملوپس کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی ایک نئی سازش ہے ایک نئی کہانی گھڑی گئی ہے جیل کے اندر سے کہ ایک دن اپنی ویب سائٹس پہ فوج کے خلاف منظم پروپاگینڈا کرتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کریں میرے سے بات چیت کرنے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا ہے اس کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں اور ان کو انہوں نے اس بات کو پریمٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رعوف حسن اور جو وہاں پہ تمام لوگ ایک ملک دشمن ایجنڈے کے تحت ایک سوشل میڈیا سیل چلا رہے تھے اور ملک دشمن قوتوں سے ان کے رابطے تھے تحقیقات ہوں گی تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جن قوتوں سے ان کے رابطے تھے اور یہ ان رابطوں کے ذریعے ملک دشمن پالیسیاں بنا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر ملک کے امن سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے پہلے آپ دشمن گردوں کو واپس لے کر آئے ان کو بسایا خیبر پختونخواہ میں آج وہاں کے حالات خراب ہیں آپ کی گیارہ سال سے حکومت ہے خیبر پختونخواہ کے اندر آپ کی حکومت نے کاؤنٹر ٹیررزم کے لئے کیا کیا نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کیا کیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں کھڑا کیا آپ لکھیں سائفر کے ساتھ آپ کھیلیں نو مئی کے حملے آپ کریں شہدہ کی یادگاروں کو آپ مسمار کریں آپ سوشل میڈیا سیل چلائیں جو ملک دشمن جنڈے پر کاربند ہو اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پلیز بات کرو تو یہ جو ہر بات پہ ایک یوٹرن ہے اور ان کو یہ بات قابل قبولی نہیں تھی کہ ادارہ نیوٹرل ہو گیا اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے ادارے کو اپنی سیاسی مفادات کے لیے پروس کیا جائے تو یہ کس طرح کی سیاست ہے اور یہ کس طرح کی منافقت ہے